وَاہِ گُرُو صاحب جی جو ہمری بیدھ ہوتی میرے صدگرہ صابت تمہار جانوں آپے ہم رولتے فیرتے کوئی بات نہ پوشتا گر صدگر سانگ کیرے ہم تھاپے تن تن گرنانک جن کیرہ جت ملے چوکے سب سوگ سنتا پہ شکھ مات سب بودھ تمہاری مندر شامہ تیرے تجھ بین ابر نا جانا میرے صاحب گون کا مانت تیرے تجھ بین ابر نا جانا میرے صاحب گون کا مانت تیرے وشتر نا ہی داتار اپنا نام دے گون کا مانت تیرہ گون کا مانت تیرہ ساتنا نانک چاہوے ہو گرو پیاری ساتشرت جیو آؤ سبائی پائی سربقلاس مراث کھنڈا برمنا دے مالک گرو گریب نواج تن تن گرو گرنسے مہاراجین شی چکائیے ہتھ جوڑ کے فتیدہ شمن کریے وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتیدہ تن گرو گرنسے مہاراجی دا اوٹ آسرہ لے کے سمو سنگتان دے سی جوگنار اس پاؤن ستھان رتوارے سے وکھے پانچ دن دے مہان گرم سماگم رکھے ہیں آج جب پانچ سارے چوتھے سماگم دیاں حاجریاں پا رہے ہیں امرت ویڈے سمر نتنے امتوں بعد میرے تنگرو گرنسے مہاراجی نے کھلے پنڈال دے وچھ ساریاں سنگتانوں درشن دے کے نحال کیتے کرپا کیتی ہے بی بی اجاگر کا اور جی دے جتھے والوں آپ جی نے آسرہ جی دیوار دے گربان دے رس پنے کی تن سرمن کی تے ہن کالنوں امرت ویڈے بی بی چرنجید کا اور جی دے جتھے والوں آسرہ دیوار ہوئے گی جو پیشلی رات او دے وچھ بھی آپ جیانے صدق دیشن وچھ بیٹھ کے اپنے سواس حفلے کی تے جتھے گرو سنکتنوں بابا ارپال سنگ جی بابا ارپال سنگ جی بابا جسوندر سنگ جی پائی مکھن سنگ جی ملی لے والے پر صدق ویشر جتھا پائی سا پائی میل سنگ جی تے خور جتھے انہیں نحال کی تے اتھے چے چے تاہر تے شری پٹنا شہب پام ستھانتوں اتھندے شنگ شہب جتھے دار پائی سا پائی رنجی سنگ جی اُنہ نیمی چے چے تاہر تے آکے سنگتانوں گرمت بچارہ رہیں شبد گرو نال جوڑے ہیں بڑی شوٹی عمر سی جدو جو پی دے اندر مہا پرشان دے دوان سائے دے او سے لے بھی اے دوانہ میں چے جان دے کوئی سما بیاسی تریا سیدھا اتھے جدو پائی کلویر سنگ جی ہور جتھے والے سن او دو میں یہ پائی سا پائی رنجی سنگ جی بڑی شوٹی عمر سی چودان سال دی پندران دی اتھے رہے گیانے سنسنگ جی مسکین پھر اونا کل گئے تے اج سادگ دیرین تو ہوئی ہے جو پٹنا سہیب دے تک سہیب ہن اتھوں لے سنگ سہیب جتھے دار سہیب نے کرپا کی تی ہے پر اُن اندر نے مرتا تے پیار ہے اے سستان دا مہا پرشان دا صدقار ہے رات کہن دے اُنہ کل دن میں چونہ سی سما نہ ہون کر کے پھر رات آئے کہن دے میں صرف پندران ہی منٹ بولنے پر آپ جی دا پیار اور مہا پرشان دا صدقار کہ اُو بونجا منٹ اتھے گرمت بچارہ رہیں سانج کر کے گئے کہ اُنہ مہا پرشان دا بندیا ہویا پیار ہے جنی میں گروہ پیاری سنگت آرہی ہے مہا پرشارے ہن پیار ویچارے ہن جتھے خور مہا پرش پہنچے بہت اشتقار جو صندبابہ مونٹ سنگھ جی حجور سہوالے یو پیستان ہے چے چے طورتے پا میں بہت بجیہن ایک پیار ایسے کہ رات پہنچے نے آئی دنے درشن دین گے پھوری مہا پرشارے ہن سو اے جو مہا پرشانے شد گروہ نال جوڑے ہیں پیار بندے آئے اور ساری سنگت دیش دیش شانت ہوئے تھے پیار جی ساتھ سنگتی پہنچی ہے آپ جی امر طویلہ سمار رہے ہیں چراسی لکھ جون دے اندر منوک جنم امر طویلہ ہے تریاسی لکھ نو سو نیڑھن میں جوڑا اونا نو پوگتن جوڑا منیا گیا ہے منوک جنم پوگتن جوڑنی وی ہے تے کرم جوڑنی وی ہے باقی جونہوی ترقی نہیں ایس جنم دے اندر ایس شمرت گروہ دے لڑ لگ کے ساتھ گروہ دے بخشہ نام دی کمائی کر کے اوش امرت دی پرابتی کر سکتا ہے جس بارے شیو کہن دے نے امرت پیوے امر سو ہوئے کہ منوک جنم میں چاہی بخشی شندی ہے منوک جنم امرت ویڑا ہے اوش امرت دی پرابتی واسطے گروہ کا حرچ پہلا امرت شکایہ جاندہ ہے امرت دی داعت مل دی ہے تی فیروش برہم گیان امرت دی پرابتی واسطے امرت ویڑے جگنا کارشنان شمر پراب اپنا منتن پہ روگا گروہ کے پیارے امرت ویڑا سنبھال دے تی جنہ نے امرت ویڑا سنبھال لیا انہ دا سارا سما ہی پھر امرت ویڑا بن جاندہ ہے کیونکہ اوٹھت بیٹھت سووت نام کہو نانک جنک ہے صد کام پنی رینریے چمکن تارے جاگر سنجنا میرے رام پیارے سنسار مو مائیدی نیند ویڑا ستا ہوئے تیہی کنی سنسار پرم ستا ستیا رین بھیانی یہ دے دیتے بھی آجندے ہیں یہ جیم روپی رین سنسار ستا ہوئے تی واحد پیارے جاگ دینے اس صدا ہی جاگ دینے پنی رینریے چمکن تارے جاگن سنجنا میرے رام پیارے رام پیارے سدا جاگے نام شمرے اندنو چرن کمل تیان حردے پرا بسرنا ہی ایک کھنو سدا ہی ایک کھنوی انہوں مالک نہیں بسردہ اوٹھت بیٹھت سوت نام کہو نانک جانکہ سد کام سدا ہی پھر امرت ویڑا بن جاندہ ہے تے اس مالک دی رحمت اندھی ہے سدگل دی کرپا اندھی ہے اوہ امرت نونت امرت پراہ کا نام دے ہی میں اس کا بسرام اس امرت دی جدو پرابتی ہو گئی امرت پیوے امرت صوف ہوئے سو آپ جی اب پاہ سارے اس ارداس جڑے ہو ہیں تے امرت ویڑا سمالن واسطے ارداس کر رہے ہیں پانچ دن دے سماغم جی دے اندر پہلے دن سمہوں شہیدانوں پرنام پرنام شہیدانوں جنہ نے اپنا آپ سنسار دے پلے واسطے ترم واسطے قوم واسطے دیش واسطے جڑے گروہ کے پیارے ہیں انہاں دن در میرے مالک نے جتھے بینت بخشاں کیتیاں نے دیکھیا جاوے کئی کیول واہ گروہ پکتی ہوں دے تیان دینا کئی کیول دیش پکتی ہوں دے ہوں پر جو گروہ کا خالصہ ہے گروہ کا شکھ ہے اے واہرو پکتی ہوئی ہے گروہ پکتی ہوئی ہے تے دیش پکتی ہوئی ہے جتھے اے اوش واہرو دا شمن کر کے کٹ کٹ ویچ ایک نو دیکھ دے ہوں دے گروہ پکتا پاو گروہ دی مریجادہ ویچ رہن دے گروہ دے حکم ویچ رہن دے کنیمی وستہ وڈی ہو جاوے تے گروہ کا شکھ اپنے آپنو داس ہی کہائے گا گروہ پکتا ہے جیون گروہ مریجادہ ویچ ہے تے جتھوں دیش نو لوڑ پہن دی ہے تے اپنا آپ دیش واستے نشاور بھی کر دا ہے سربت دے پلے دی ارداس میرے ساتھ گروہ نے کیتی ہے تے سربت دا پلاہ مانگ دا ہے جس دنیا دے کونے ویچ بھی گروہ کا شکھ ہوئے گا اوٹھے بھی شربت دے پلے دی ارداس لی ہے تے جس دیش ویچ ہوئے گا پیارے اس دیش دی بھی رکھی کرے گا ادھا سارا سنسار اپنا ہے اس صدق دی رحمت دے پرنام شہیدن پہلا دن دوسرا دن گروہ نانشہ دے کاروچ بینت مطاوان بیبیاں دوسرا دن کتک دوبردہ پانچ پیارے دسم پاشا تو بخشے ہوئے اونا دی مٹھی نگی یاد اونا دیا کمانیاں اونا دیا کربانیاں تے پیارے سنت مہراجی دتوارا شہوالے اونا دی مٹھی نگی یاد کتک دوبردہ پہلی نومبر گروہ کاروچ مطاوان بیبیاں نیک ہوئیاں نے جنہاں نے آپ گروہ تو آرہے ہیں ترم تو آرہے ہیں اونا دی یاد منائی جندی ہے تے خاص کر کے پہلی رات ستکار جو بی جی مہا پرشاند جیمن ساتھ تھی جنہاں نے سارا جیمن ساتھ دیتا ہے یہ تھے آپ جوڑے او تھے سنگتان میں شد گروہ نال جوڑ دے رہے اونا دی مٹھی نگی یاد منائی جانتی ہے آج جدہ جدہ دہارہ ہے دو نومبر دہ ایوی دن بڑا وراغ بارا ہے جو اس ستان تھی منایا جانتے ہیں او دن منایا جانتے ہیں جدہ میرے سربنس داننی ستگر سچے پاشا دشمیش پتا پتران دے داننی آپ جی نے پنچ پوت شریر دا تیا کرندہ تیا کرندے تیارے کی تے نے تے خال سے دی بین تی پروان کر کے گرو گرنسے بہاراجی نوں گریائی دے رہنے او دہارہ آئی دے دن ساتھ سنگ جی منائی جانتے ہیں آج سارے مہا پرشانے سارے گرو بخانے بلاریاں نے سانو سادیاں چوڑیاں وچھ او بچن پاؤنے نے کہ اسی تانگرو گووش مہاراج دے حکم نوں من سکیے عبدیش نوں من سکیے حیدیچ بسا سکیے کہ ساڑے ساتھ گرو تانگرو گرنسے مہاراج جی ہن آگیا پئی اکال کی تبہ چلائیو پند سب شکھن کو حکم ہے گرو مانیوں گرنسے او اپنیاں سرتیاں نوں خجور شہدے پاہم ستھانتے لے کے چلیئے تانشت گرو رحمتہ کرنوالے اے سنسادے پلے واسطے سب کش قربان کرنوالے اوشک آل پروہویدہ شکراننا کرنوالے میرے شہب بیٹھے نے تے سامنے گرو کا خالصہ گرو کی سنگت بیٹھی ہے آپا میں انہوں نہ دے جوڑے میں چھ بیٹھ جائی ہے میرے شہب کہنے لگے خالصہ جی اکال پروہویدہ حکم انال اسی اے سنسارتے آئے جو سانو حکم ہوئے اسی او کی تے ترم چلامن سنت و بار دوشن سمن کو مولو پار میرے شہب نے کوئی بھی ادورا کارج نہیں شڑیا تیار دے کوئی اے نہیں کیا رہ گیا جس ویڑے تو سنسارتے پرگٹ ہوئے نے ہر کارج میرے شہب نے سمپورن کیتا ہے پیارے ہر کارج شہب کہنے دے اسی او پروہویدہ حکم اے سنسارتے آئے جو سانو حکم ہوئے او اسی کیتا ہے ہن حکم دے ویچہ ہی اسی پنج پوتر شریف دا تیاغ کرنا ہے واہد پیارے ہمیشہ اس دے حکم اس دی رجاہ ویچ رہین دے نے حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نار جیہاں جیہاں تیرا حکم تیہتے بھی ہونا جہ جہ رکھے آپ تہ جائے اے بچن سن دیاں سار گرشک کھاں دے نیتران چون پاک کھا سے دے نیتران چون پیادہ جل ویت لیاں بے انتی کریں ایک آم رونا ہوں دا ہے جیڑا سنساری رونا ہے وہ منوکھ دے اندرنو کمیور کر دے تے کالا کر دے لے تے جیڑے اس مالک دے پیار ویچ نیتران چون ہن جو آن دے نا وہ ساڑے جنمان جنمان دے میل تو دن دے پیارے ہیں دخاوا نہ ہو گئے سچ ہو گئے ساری سنگت گمیر ہو گئے تے سیب دے پرپکار یاد کر کر کے نمشکارہ کر دے داس کئی بار بہنتی کر دے آم کسیدہ بجرک چلائی کر لگے تے کہیں دے ساڑے باپوں نے ساڑے واہتے بڑا کچھ کیتا ہے بڑے دکھ کرتے نے سانو جمیر بنا کے دیتی ہے پھیکٹریاں بنا کے دیتی ہیں بڑا پیسہ دیتا ہے پر پیارے ہو اج سنسار دا باپوں سرباد دا پلا مانگن والا سب کچھ قربان کرن والا تے انہ دے پرپکار کے انہ یاد ہوں او سارے سین سامنے آرہے نے جدو نو سال دی امروی پوری نہیں تے تہنگرو تے ایک بہادر مہرے پتا ساتگنو ہتھی دیلی تو ریا سی او سامنے سین آرہے نے ترمدے جد کی تے کسی تے فوج نہیں چڑھائی آیاں دا مقابلہ آیاں نو جواب دیتا ہے تے جت ہوں توں بعد بھی کسی دی ایک انت جگہ تے کہو جانے کی تا او سین او سما جاد آرہے ہیں کہ تے پیر بھدو شاہ نو اپنی گودج بٹھا رہے نے تے کہ تے پائی ناندلال نو اپنی گودج بٹھا رہے نے ایسے سدگرو سب نو بخشن کرن والے او سما جاد آرہے ہیں جدو سولہ سو نیندی ویساکھی نو امرت دی داد بخش کر کے تے اے بچن کیتا خالصہ میرو روپ ہے خالص خالصے میں ہوں کروں نواز تے ایتھے باسنیں آپ پنجاتوں امرت منگیا تے شکیا ہے واہو واہو گوبند سنگھ آپ پے گرچ اللہ کوئی ہے دنیا اندر مثال چیلے تاں بہت بنائے سنساد دے تیاس وچ دیکھیا جاوے پر اپنے سکھ نو پیارے ہو اے بخشش کرنی کہ دے میرے گرنان شہب جدو جوگیاں کول شدہ کول ناثہ کول گئے نہیں نا وڑے وڑے پیراں تے کرپا کیتی جوگی شدہ ناثہ تے کرپا کیتی ہے تے اونا دے اندر بھی ایک وچار آرے شی کہ اے گرنان شہب شمرت نے اے اپنے سکھ نو ہی کرپا کر سک دیا اور کوئی دنیا اندر ہے نہیں جڑا دوسرا ہووے وہ آپ ہی کرنے گا تے آپ ہی بابے لینے دے اندر بیٹھ کے گرنان شہب گرنان شہب ناثہ کھایا اے بخشش کیتی ہے نا میرے تہنگرو گووشی مہر آئے نے خاصے نکنی وڑیائی دیتی ہے عمر شکایہ سمرت ساتھ گروہ نے تے آپ عمر شکایہ تے پہلا نام سی سیف شیری گروہ گوبند رائے جی کہ آج پھر نہ ہوا یا سیف شیری گروہ گوبند سنگ جی دیکھو تاکہ ان میں کوئی نہیں کہہ کہ میں عمر شکلی لوڑ نہیں دیکھو چمکاور سیف دا جانگتے اوہ یاد آرہی ہے جدوں خال سے نو پارشائی بخش کر کے آپ جی اوٹھو گئے نے اوہ سما جاد آرہے ہیں سابو کی تلوہنڈی سری دام دمہ شہب آرہ جدوں ماتا سندر کا اور تے ماتا شہب کا اور جنہیں پشیہ سی سچے پادشاہ پامے سن چکے سن پر شہب دے مکھ تو سنواستے بینتی کیتی سچے پادشاہ شہب جا دے چارے نجر نہیں آرہے تو میرے دسوں پادشاہ کہنے دے ترمتوں شہید ہو گئے سدا واجتے امر ہو گئے سچے پادشاہ چارے پاو پاو ایک نہیں ریا چارے شہید ہو گئے نے تو میرے دسوں پادشاہ نے خال سے وال حد کر کے کیا ان پترن کے سیس پر مار دیے ست جار چار چار موے تو کیا ہوا جیوت کئی ہزار سیو کہنے دے اینہ پترہ تو میں سیو جا دے وار دے وار نہ کیوں دے آم تشہی دیکھو اور کئی اپنے پترہ آم تشہی دیکھو اپنے پترہ دور جی تشہی سونے سیو جا دے وار دیتے یہ دسوں پادشاہ کہنے دینے آہ میرے پترنے تے پھر پترے کس دے ہوئے ماتا گجر کر دے ہوئے نا تے پیارے ہو جس ماتا نے اپنے پترے وارے نے تے اسی وچار کری ہے سڑا کی روپ ہے سڑا کی جیون ہے ارداس وچے جڑی ہے دسوں پادشاہ کے دین پترنے کی سیز پر وار دیے سوٹ چار چار مویتو کیا ہوا جیوت کئی ہزار اوہ سیو کیا بخشاں یاد آ رہی ہیں اوہ سویڑے ساریاں نے بینٹی کیتی سچے پادشاہ اسی آپ جیتوں بغیر رہ نہیں سکتے ادھے دانوں چنگ ہے کہ ساڑے پران پہل نہ شٹ جانا جس پیارے سیونے ہو تیش آگے مر چلی ہے ترک جیمن سنسار تاکے پاش جیمن ساتھوں وشورہ سینے ہونا وشورہ سنے ڈک وین ڈٹھے مرے ہو باج پیارے اپنے برہی نا ترے ہو وشورہ سنے ڈک سون کے بھی تیان دینا کوئی کتے بیٹھا ہے فون آ گیا کہ تواڑا پورا آ چڑھائی کر گیا تواڑا پتر چڑھائی کر گیا کسیدہ جہاں پتی چڑھائی کر گیا پتا چڑھائی کر گیا صرف سنے آئی ہیں نا تے ایک شبد ایسا سن دے نار کی آلو جاندہ آجے سامنے دیکھنا سامنے ہونا تاکہ آل بات دی ہے سن کے وئے نہیں سا رہا جاندہ کہیں دے پران شوٹ جاندے پیارے ہو بشورہ سنے لوگ وین ڈٹھے مرے اوڈ باج پیارے اپنے برہی نہ ترے ہو تے سچے باشا ہے تو اس تے سامنے ہوں تیارے کر لے اسی آپ جی تو بغیر رہنے سکتے ہیں اوڈ سے میرے تانگرو گومیش مہارا جی نے سب نو پیار دے نار کو بٹھایا ہے پائی شاہ پائی کبھی سنتو سکھ جی لکھ دے نے تاب سادر ساب نکٹ بٹھا آرے نکٹ نیڑے دیکھو پیار نار جی میں ماتہ پتہ اپنے بچیاں نوں گوچ بٹھاؤں دے نیڑے سب نوں پیار نار بٹھا کے کیمیں دلہ سا دے رہے تاب سادر ساب نکٹ بٹھا رہے کہی اے شوک نین کری اے پیار اے میرے خالسہ جی تُس ہی گمیر نہ ہو اداس نہ ہو ستھول شریر سنجوگ بجوگ ایشر نیت چودہ لوگ ایجڑہ پانچتہ دہ شریر ہے نا اتھول شریر اداسنجوگ بھی ہے وجوگ بھی ہے ملاپ بھی ہے وشوڑہ بھی ہے تے اتھک گل سمجھن والی ہے کہ میرے شہب دہ بچن ہے کہ وشوڑہ شریر دہ پینے گرو دہ کدے وشوڑہ نہیں پینے گرو دہ نہیں وشوڑہ پینے شریر دہ وشوڑہ پینے ستھول شریر سنجوگ بجوگ ایشر نیت چودہ لوگ ایجڑہ مالک دی مرزادہ ہے ایتھے بڑے بڑے سنسار تے آئینے پائی شریر کر کے سب گئے نے تے میرے دسوں پاشاہ اپنی بانے میں چیک جگہ فرمان کر دے نے ایک شیو پہ ایک گئے ایک فیر پہ عام جدو سی تیاس پڑھنے آ اسے ایک برمان جی دے بارے پڑھ دے سننے آ ایک شیو جی دے بارے پڑھ دے سننے آ ایک ویشنو جی دے بارے پڑھ دے سننے آ ایک شیر آم چندر جی دے ایک پوانسی کشن جی دے بارے پسیتے آستے پڑھ دے سننے پر میرے دسوں پاشا کہنے نے ایک شیو پہے ایک گئے ایک فیر پہے رام چندر کشن کے اوتار بھی انیک ہیں برما و بشن کے تے بیدےوں پران کے تے سمرت سموہن کے ہوئے ہوئے بھتے ہیں مون دی مدار کے تے اشنی کمار کے تے انسا ابتار کے تے کال بس پے ہیں پیروں پہ کمبر کے تے گنینا پرتے تے پوم ہی تے ہوئے کے پھر پوم ہی ملے ہیں شیو کہیں دے پائی او نا نیو گنتی نیکنی اے حکم ہے رجا ہے اس تی ستھور سریر سنجوگ بجوگ ایشر نیت چودہ لوگ اے بچن سن کے شارن ہاتھ جوڑ کے کیا سنت خال سے کین سے بنتی سری پرابہم سب کے من گنتی سچے پارشاہ ساڑے سارے اندر بچال جل رہے نو پارشاہ انت کو سارے سنگت لر پکرائے ادارے گناس ہے تو لیکن نویں ستھور تک جل پانا ورطان لگ دے سنگتن گرودہ پلہ فڑا کے جان دے کہے کے کر علم کو چلے پند خال سات عمرو پلے جس خال سے تیڑیاں تو سمبخشاں کی تیاں جس خال سے تو اسی گودی جو بٹھا کے اپنے گودی دے پتروار دیتے کدھے لڑ لا کے جا رہے ہو کدھے سارے شڑ کے جا رہے ہو پغراوت لڑ گر رہے پور بلے ہی رو پہلے ستھ گرو لڑ لا کے جان دے نجتان تجنے کے سمیت دوسرے گر کے رو شریف تیاغن تو پہلا دوسرے گر لڑ لا کے جان دے آپ جی کرپا کرو کس دیر لڑ لا کے جا رہے ہو اے سنتب ست گرو جی کر دیا اچارا ہم اب سو گر تھاپ ہیں جو سب سے پارا میرے شیف کہن دے خالصہ جی پیارے شنگو اسی تانو اے نیاسے نیشٹ کے جارے او گرو تھاپ کے جان آنگے جس گرو ورگا سنسار تے نا ہویا تے نا ہوئے گا تو آنو پھر ہور کسے گرو دی لوڑ نہیں پہے گے سنسار اے سنتب ست گرو جی کر دیا اچارا ہم اب سو گر تھاپ ہیں جو سب سے پارا اجار خند رہے اک راست سم پاوے پید پک بن سبی کو ابدیش درہاوے ایسے ست گرو سربادہ پلا مگن والے سب نو گل لون والے سب نو پدیش دین والے چاہے چار ورنہن خطری برامن سود ویس دیش چاہو ورنہ کو سانجھا تے گریب تو گریب تے بھی بکشش کرنا ہے گرو گریب نواز ایسے ست گرو ایک ہے گرو گرندھ کا پرکاش کرائے اوٹھے کشتیا ساویت جاندہ میرے شیب نے کیا پائی دیا شنگ گرند شیب لے آؤ جیڑے پنجاب پیارے دے مخی پائی سے پائی دیا سنگ جی سن او پیل نہ چڑھائی کر کے سن اونا نے بچن پورا کر کے دخواہ آتا جس پیارے سنے ہوں تیسہ کے پر چلی ہے آگے لیکے سیب تو سری شردتا سی اے پائی دیا سنگ جی دوسرے نے کیونکہ جتھے پائی دیا سنگ جی کروندہ وہ تو جو پائی دیا سنگ جی نہ نہیں آوندہ جے پائی دیا سنگ جی جتھے دار پنجاب پہ دے مخی سری چندے تے پنجاب میں چھے نام جرور ہوندہ بہت ہی صدقار جو بدوان پائی سے پائی گینی پندر پال سنگ جی اونا نے اپنی قطعہ وچھ اگل کہی ہے پائی دیا سنگ جی دوسرے ہیں پنجابین دے مخی پائی سے پائی دیا سنگ جی پہلا چڑھائی کر چکے ہیں دارہ سالے مہا پرش اپنے پیارے دارہ سالے مہا پرش اونا دے بچنا میں چیئے کہ پائی شاہ پہلا سی شک چکے ہیں ایک ہے گرو گرانت کا پرکاش کرائیو پیسے پانچ نلیل لیت اگر ٹکائیو گرو گرانت شاہد دے پرکاش میرے دسوں پاس شاہ نے کرائے حجور شاہد سچ خان جتھے نشان شاہد ہے ایتھے تموسی ایتھے گرو گرانت شاہدے پرکاش کرائے پانچ پیسے نیاریل رکھ کے کرپر کرما گرو جی اب نندن کیو اب بندن کیو گرو روب تھا پوج کہہ سب تیپ جو بھی آپ مطھا ٹک ہے تے سب نے حکم کیتا میرے دسوں پاس شاہ جی نے کرائے پرشادی دیکھ بنائی پانچہ امرت کروائے کہ بہتھا برتوائے شیری مخت سب سکھن پرتی اے حکم سنایو پانچ سنگ تابیا کھڑے کی تے تے گرو گرانت شاہدیاں پر کرما کر کے چار گرو گرانت شاہدوں مطھا ٹکے ہیں ساہد سنگت ساہد سنگت تانگرو گوبنشی مہاراج جنہ نے دنیا وچ کسے کے سیس نہیں چکایا بہت ستکار جو تاڈی گیانی سونسنگ جی سیتل داس نے بھجپن وچ انہاں دے کچھ سنے پڑے تے کافی اوہ کہن دے کئی بار سوال کیتا جاندہ ہے پی جدوں کہن دے کلگیاں والے پادشاہ تے کہن دے بھی کلگیاں تے ہو ری بادشاہ لوندے سن آمی راجے لوندے سن تے دسم پادشاہ تُسی کلگیاں پادشاہ کہن دے ہو باد جان لے کہن دے ہو تے اے دپاو کی ہے تے اوہ کہن دے کلگیاں تے بڑیاں راجنے لائیاں پر اوہ کلگیاں چک گئیاں ایک کلگیاں والے ساتگرو سچے پادشاہ ایک کلگی کسے کے چکی نہیں کسے کے صحت نہیں چکایا میرے دسم پادشاہ نے رنگ جیب دی بڑی طاقت دس لکھ دی فوج کہی جان دی ہے اوہ سویلے بھی میرے شہر چکے نہیں سچتے ترمتے کھڑے نے جدوں میرے دسم پادشاہ دامداماں سہر تو اگے جا رہے نے نا تے پائی رام سنگھ پائی فتح سنگھ بھر کے بھی پشل چلے کے پتہ نہیں جانا کتے ہیں تے ڈلہ سنگھ اندہ سچے پادشاہ میں بڑا پکا ہوں باقی کچھے نے سمایا ڈلہ سنگھ بھی رات نوں بس پاچ گیا تے نیڑے مسلمان فقیر بیٹھا سی میرے شہر وائد دن دے ہیں ڈلہ سنگھ ڈلہ سنگھ تے وہ فقیر کہن دے ہیں نا ڈلہ نا ملہ ملہ سنگھ پاچ گیا سی ہے گرو رہ گیا اک اللہ تے میرے شہر کہن دے گرو کدے بھی نا اک اللہ گرو نال صدا اللہ دیکھو نہیں کبھرائی جنہوں چھ مکورس ہے تو ماشی عرص ہے بنو گینے کہ تے اتیاز پڑھ کے دیکھو اتھ ہی رک جائی دے ٹھیک ہے آم سٹیٹ تے تھوڑے سمجھ جو گلڑا ہے سناؤنا پیندہ کی میں میرے صدقل سچے پادشاہ نا چرنہ میں چھوڑا نا پاس کو اڑا نا سی ستے تاج نا ہاتھ میں چھوڑا جا ماں لی رہو لی رہے چرنہ چو خون چل رہے ہے تے آ جنر صاحب گردورہ صاحب پھر چار صاحب گردورہ صاحب اتھے چاڑیاں دے بھیچ بھی سما پتید کیتا تھوڑا پھر ماشی عرصہ صاحب گینے پیارے ہو تے اتھے بھی کی چارنہ ہو رہے ہیں مطر پیارے نوں حال مریدن دا کہنا تود بھے روگر جائیں دا اوڈر ناغ نمازن دے رہنا سورس راہی کھنجر پیالا مینگ کے سائیاں دا سینہ یارے دا سن ستھر چنگا پاتھ کھیڑیاں دا رہنا چرد دیکھلا چاہے جے میرے دسم پادشاہ جی نے سیس چکایا ہے مطر پیارے ناغ 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 ن پانچ پیارے انہوں چھو کیون پائی شہ پائی ترم شنگ جی رہے گے سن انہوں نے بھی شریح رہے تھے باشر دیا اس تھان بنے پائی شہ پائی ترم شنگ جی جتھے دار پائی شن تو شنگ جی لانگری بابا دیب شنگ جی بابا گربر شنگ جی تے بابا ہر شنگ جی اے پانچ شنگان دے نام آن دے تے کجھ تیاسہ مچ اے بھی آیا ہے کہ پائی شہ پائی منی شنگ نو تابعہ بٹھایا ہے پانچ شنگ تابعہ کھڑے کر کے پر کرما کر کے گروہ جنہوں نے متھا ٹیک دیا ہویا شیری مخت ہے ہون میرے سادکو سچے پائی شاہ جی نے سب شکھن پرتی اے حکم سنایا ہو کی حکم آگیا پہی اکال کی تبعہ چلائے ہو پنت اجڑہ خالسہ ہے پنت ہے اے وعد حکم ناجدہ ہے آگئی ورشی کہنے ہیں نا کی بنے گا خالسے دا تیان دینا جرہا آگئی نہیں کہنے کی ورشی خالسے دا کی بنے گا پیارے ہو اے خالسہ کسی راجدہ بنایا ہویا نہیں میرے شہیب کہنے دے خالسہ اکال پرک کی فوج پرک دے ہو خالسہ پرماتم کی موج اے باہر اکال پرک دے حکم ناجدی ساجنہ ہوئی ہے پیارے ہو شہیب نے آپ سدہ کرپا کرنی آپ راکھی کرنی سانس تتر دے لاکی دا بچن ہے میتاں کہنے پجن کرو بانی پڑو چنتہ نہ کرو جمعیداریاں اپنے انباؤ جننی کی سیب نیتہ نو سمرتھا دیتی ہے وہ ایک فرجان پرکرن کرن والا مالک ہے پیارے رتوالہ سالے مہا پرشتے شیری مانسند بابا مون سنگھ جی پندران والے سند گیانے گر بچن سنگھ جی مہا پرشت باد وہ ہر سال جانتے رہے پھر سند بابا سند بابا کرتار سنگھ جی خالصہ وہ بھی گئے نے تے سند بابا جنیل سنگھ جی خالصہ وہ بھی گئے نے تے سند گیانے مون سنگھ جی خالصہ پندران والے سی اے ہر سال جائے کر دے سی اے دو مہا پرشتے بیٹھے اور کوئی سنگھ بیٹھے ہیں ہون بچن چلا آتا پی کی منے گا سکھنا تیان دینا پھرانے ماتوالے بادرے آہ ہو رہا آہ ہو رہا ہے تے اے نا دو ہاں مہا پرشتے جیڑے بچنہ دار نچوڑ سینا میں تھوڑی اکھنا چکے ہاں وہ کی سی کہن دے پی رب ہے گا تیان دینا تیان دے جڑا پی رب ہے گا تے جڑے اگے بیٹھے سی ان انفرقی کہنا پینا سی پی رب ہے گا تے کہتے پھر تسی فکر کیوں کر دے ہو جی رب ہے گا جی رب نہیں تے پی تے پائی چنتہ کر لو تسی رابدہ حکم منو رابدی یاد حدیب جب ساؤ جد رب ہے گا تے پھر تان فکر کر رہا ہے خالصہ اکال پر کی فوج پرگٹے ہو خالصہ پرماتم کی موج آگیا پہی اکال کی تبہ چلائے ہو پنت سب شکھن کو حکم ہے گرو مانے ہو گرانت اے سار ان حکم ہے ساتھ سنگھ جی گرو گرانت سہب جنہوں کیمے مننا ہے کیول متھا ٹکن تک ہی سیمت نہیں رہنا گرو گرانت سہب مننا دا مطلب ہے گرو دا حکم گرو دا پدیش ہردے وچو سون ہے گرو کی ماتنو لے ہیں یا نے بغت مناؤں بہت ڈوبے شیانے اے تھے میرے دسم پادشاہ جنہیں اپنے تین روپ دسینے ساتھ سمیں تین روپ اوہ کیڑے قدی پادشاہ پائی ناندلال جنہیں میں پشیہ سی سچے پادشاہ پیش ساتھ گرو نے سنسات سرائی کرپا کرنے ہیں کیڑے کیڑے روپ بچ بچ رو گئے اوہ روپ ہی آج میرے سہب اوہ تھے داسرے نے جیڑے پہلا کے دسے سن پائی ناندلال جی نے بینتی کی تھی تم جو کہا گردیو جی درشن کار موہے آئے لکھئے تمرا درش کہاں کہو موہے سمجھائے سچے پادشاہ تسے پادشاہ درشن پارشاہ ناندلال جی نے بچنو سڑے کیتا ہے تین روپ ہیں موہے کے سنو ناندلال جی تلائے نرگن سرگن گر شبد کہو تو اسم جائے میرے شیو کہندے تین روپ آندے بیچے اے ہن بچن سیب دا سمجھن والا ہے ساتھ سنی نرگن روپ نہ ریکھ نہ رنگ شترہ گنتے پرپنت سے بجائے نان کا جسو ویسو پرسن چکر چیہ نہ برن جاتر پاتن ہیں جی روپ رنگر ریکھ بھیگو کہند سکت کہے نرگن سرگن جڑا جرے جرے بچے شمایا ہویا ہے ساتھ سنی کٹ کٹ بیاپک انتر جامی ہر تھا سو انتر سو وارن کٹ کٹ بیاپرہ پگواند وہ کون ہے نرگن سرگو پرمیشن منتی کرا ساتھ گرو جی دا نرگن سرگو پرمیشن ساتھ گروہ ہے تے وہی گروہ جی دا سرگن سرگو پرمیشن ساتھ گروہ ہے سرگن سرگو پرمیشن ساتھ گروہ ہے گروہ تے پرمیشن دو نہیں گروہ پرمیشن ایک کو جان گوھو گوھو بند گوھو ہی نانک پید نہ پائی پرمیشر دا سرگرن سروف سятگرو تھے ساتگرن دا نرگرن سروف باہی گرو پاو ایکنے مہا پرشند شہ کردے پائی چار کسندہ پروسہ ہے پہلا میرا گرو بڑا بڑا سنت ہے دوسرا سارے سنتún جو بڑا سنت ہے تیسرا رب برگ ہے قدہ نہیں نہیں اصلی پروسہ ہے کہ میرا ساتھ گروہ آم رین کلاتار جگ میں پرورے ہوں اے پروسہ پار سانو لائے گا میرے دسوں پارشاہ کہندے ساڑھا پہلا سروب نرگن سروب ہے جیڑا جرے جرے بچ وشیہ ہویا ہے ہر تھاں ہے ہر تھاں بیابک ہے تے دوسرا سروب وہ ہے شبد گرو گرو گرنس ہے مہارا دوسر روب گرنس جی جانو آپن آنکھ میرے کر مانو روم روم اشر جو لہو جتھارت بعد تم بولت کہوں مہارے کہندے کہ گرو گرنس ہے جی دوسرا سروب ہونے شبد شروب گرو گرنس ہے مہارا تے میرے ساتھ گر کہندے نے کہ جیڑا گرو گرنس ہے دا ایک ایک اکھر ہے نا یہ ساڑھے روم نے تیان دینا جا آپ رو ساتھ گر شکھو خال سا جی آ کرے ہو جی جو سکھ گر درشن کی چاہے درشن کرے گرنس جی آہے جیڑا ساڑھے پاو جیڑا گرو دے درشن کرنے چاہوں دا ہے وہ گرو گرنس ہے دے درشن کرنے کیونکہ کیونکہ ہر سکھ دے مانندہ نمہ میں گرو دے درشن کرنے کیا تے مارے کہندے گرو گرنس ہے دے درشن کرو کیمے کرنے پربات سمیں کرے شنان امارتو لڑے اٹھ کے تے کہندے میرے شیو کندے پائی شنان کرے یہ جا گرو کا سکھ ہے کار شنان شیور پرب اپنا مانتن پہ اروگا اتھے ایوی بچن ہوں دے نے میرے شیو کہندے نے کرنا کیا جدو گرو گرنس ہے دے ہجوری ہاتھ جوڑ کر ادب سو ہاتھ جوڑ کے ستکار دے نال بیٹھے مہ جو ساتگر دے ہجوری ساتگر دے شن وچے بیٹھے سیس ٹیک گرو گرنس جی بچن سنے سو ہجور پھر ساتگر نمشکار کرے ساتگر دے ہجوری بچے بیٹھے ساتگر دے بانی ساتگر دے بچن سنے سوڑ سنے گر ہت چت لائے گیان شوڑ گر سنے سنے پاو ساتگر دا اک بچن ساتھ سنگ جی کیان دا پرکاش دین والا ہے ساتگر دا اک بچن تے گیان شوڑ گر سنے سنائے جو مم ساتھ چہے کار بات جیڑے جیڑا بھی گرو کا سکھ سادے نال بچن کرنا چاہتا ہے دیکھو کیڑا سکھ ہے جدہ دل نہیں کرتا گرو نال بچن کرنا پھر دس پاس شہر نال بچن بار بار نمشکار کریے بچن کریے سنیے تے میرے شہر کہن دے جو مم ساتھ چہے پچاوے کار بات گرنت جی پڑے سنے بچارے ساتھ کہن دے جیڑا تے ساڑے نال بچن کرنا چاہتا ہے او گربانی آپ پڑے دیکھو آج انہوں سے بانی پڑھنے آنا نیتنیم کرنے آن سیج پاڑھ کرنے آن بانی پڑھنے آن تے سادے اندر او پاہونا چاہی دی ہے دیکھو ہوں دس پاس شہر نال بچن کر رہے ہوئیے تے کریہ کان تھکانگے میں کئی بار بینتی کرنا اے آم کوئی شانوں فون آجاوے نا نو داس وجہ تے اشی کئی باری کمانگے داس وجہ ہے اشی کہاں گے جیڑا میرا نیتنیم نہیں مکیا پہ اگلے نو پتہ لگے پی بڑا نیتنیم اے نہیں پتہ پی اٹھے ہی نو آجے ہے اشی نیتنیم کونے آن گرو کا اشی کہن دا سچے پاشا میرے پران مک جان میرا نیتنیم نام ہو کے جا رہے ہیں کہ دی اکی تھکے گرونار بچنا کر دیا اوہ تے کہے گا میں ہور بانی پرنا ہور بانی پرنا آج جنہ دیاں پا یادہ منونیاں شیدہ دیاں گرمخان دیاں مہا پرشان دیاں اونا دے کے تے نیتنیم سن پڑ کے دیکھو کو اپنے کار ویہار بھی کر دے سن کار ویہار کر دیاں بھی بانی پڑی جن دے سن پیارے ہو مائیاں دودھ رڑک دیاں بانی پڑ دیاں پرشان دا تیار کر دیاں بانی پڑ دیاں پیارے ہو بجورک خور مہا پرشان دا جیون دیکھئے پانچ بانیاں دا نیتنیم تے کٹو کٹے نا اس تو با پھر جنی بانی پڑی جاو وہ پیارے ہو تے میرے شہیو کہنے جو مم ساتھ چاہے کار بات گرنت جی پڑے سنیں بچارے ساتھ جو مجھ بچن سن کی چاہے گرنت جی پڑے دیکھو جے کسے نو ساڑے بچن سندا چاہے تے دوسرا بانی پڑ رہے ہیں گرنت جی پڑے تے تُس کی کرنا ہے سنیں چتلائے تُس ہی سنو او ساڑے بچن ہوں گے جتا تُس ہی گربانی سننے آن تے میرے ساتھ کو دے بچن دس سن پاس شہ دے بچن کیوں نہ ساتھا من لگے گا پھر سنیں جائیے سنیں جائیے پیارے میرا روپ گرنت جی جان اس میں پیدن ہی کشمان کہنے دے ایک روپ اس میں پیدن ہی کش جان میرا روپ مارکہ دے دوسرا روپ میرا گرو گرنت صاحب شبد گرو گرو گرنت صاحب ہے جے بچن سننے نے گربانی سرمن کرے ہو جے ساڑے نار بچن کرنے گربانی آ پڑے ہو تیسر روپ سکھ ہے مور گربانی رت جہ نشپور کہنے دے جیڑا تیسرا روپ ہے نا میرا وہ ہے خالصہ جی ایس طرح ساڑے درشن کرنے چاہوں دے ہو تے خالصہ دے پائی درشن کرو خالصہ میرا روپ ہے خالصہ میں ہوں کرو نواز وہ خالصہ کیڑ ہے جاگت جوت جبہ نشباسر ایک بنا من نیک نیانے پورن پریم پرتیت سجے برت گور مڑی مٹ پول نامانے تیرت دان دیا تپ سنجم ایک بنا نہ ایک بپشان ایک بنا نہ ایک پشان پورن جوت جگہ کٹ میں تب خالصہ تہین خالصہ جان انشانی خالصہ آتم راس جے جان دیکھو خالصہ کون ہے اسی خالصہ شب دی ورتوں آمی کر لگ پہ اور کئی بار سنے بھی اندھے جیدے نانا خالصہ لگا ہوئے نا تو ڈرن لگ پہ اندھی پتہ نہیں خالصہ ہے کی پیارے ہو خالصہ شب بڑا پیارہ ہے خالصہ کہن دے برحم گینی نو جیڑا خالصہ ہے وہ دن دن ترداس نکل دی ہے نانک نام چڑ دی کلا تیرے پاہنے سربت دا پڑا پر اشی آم برتوں اچھ آم جوڑ لگ پہ ہیں خالصہ شب جیڑا ہے سمجھئے خالصہ کون ہے آتم رس جے جان ہی سو ہے خالصہ دیو پراب میں موہ میں تاس میں رنچک ناہین پیو او ہے خالصہ موہ میں موہ میں موہ میں پرامیشن ویچ دسم پاہ شب ساڈے ویچ خالصہ پیدنا سمجھو تیرے ایک روح ہن او پورے ہن او تھے دورا نہیں پورا کون ہے پرامیشن ویچ پرامیشن 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 دا ہی شروع ساتھ گروہ ہے پیاریو جدہ شیپ پاڑنے پورا پراب رات دے دیکھو ادھا پاہ میرے سہ پتہ سانو کی کر رہے او دوریاں دے نا نا لگو دوریاں دے اراد نا کرو پورے نا جڑو دورے نا جڑ کے دورے رہے جوگے پورا پراب رات دیاں پورا جا کانا نانک پورا پایا پورے کے گونگا گونگا شفت کرنے دے پورے دے کرو اوست تمام مین کان رنکار شیب دیو بچے نا دے اوست تن دن دو تیا گ خو جا پان در بان جتھے نندیا دا تیا کرنا اوست دا بچا کرنا ادھا پا کی ہے جتھے نندیا کرن دے نار ساڑھا مان مان مہد مہد نندی پلی چاہ جنہوں کہیں دے تارنا ہے جنہوں دو جی پارٹ چیر آل گئے ادھر کچھ مل گیا تو کہیں دے وہ مارے ہیں اے ہو جی اس تو تے زندہ اے ہو جی بڑی آئی تو بچو اپنے حیث واسطے اپنے مطلب واسطے جڑی کشنال ویر برود ہے ایرکھا ہوتے نندیا کرنے کشنال حیث ہے تو اس تو مارے دے بھی بڑی آئی کرنے اے دویں چیزیں ماری ہیں تو میرے شہب کہنے دے جی تو اسطت کرنی ہیں کدھی کر اسطت من میں کانرنکار کر من میرے شت بہوہار اس مالک دی اسطت کر دیکھتا جیوں جیوں صرف شلا کریں گا اسطت کریں گا او دے وچی مل جائیں گا اسطت من میں کانرنکار کر من میرے شت بہوہار نرم رسنا امرت پیو سدا سہے لاکار لہے جیو نینوں پہ ایک ٹھاک رکا رنگ ساد سنگ بین سے سب سنگ چرن چلو مارک گو بند چرن چلو ایک دا سریدے چرنے نا ایک ہے ان دو سورت کس پاس سے لجلی سورت پٹ کر رہی ہے آلے دوالے انہوں شبد پہ چلین کرنا چرن چلو مار گو بند مٹے پاپ جپی ہے ہر بند کر ہر کرم سرمن ہر کتھا ہر درگ ہے نانک اوجل متھا اوٹھے تیرا مک اوجلا ہوئے گا تیرا شتکار ہوئے گا پورا پراب رہ دیا پورا جاکاناؤ نانک پورا پایا پورے کے گنگاؤ واہی گروہ جی پورے دے دور دے لارنا لگو رہ دنا پورے دی کرو میرے شیب نے پورے نالی سن جوڑے ہے پیارے واہی گروہ جی کا خالصہ ایک خالصہ کس ہے اس پورے دا واہی گروہ واہی گروہ جی کی فتح پورا پراب رہ دیا پورا جاکاناؤ نانک پورا پایا پورے کے گنگاؤ پورے گروہ کا سنب دیش پار برم نکٹ کر پیک ساتھ گروہ پورے نے ہنہ اور کوئی ہے پورا تے میرے تانگرو گرنس ہے مہارے کہند نے آٹھ پہر پراب سے حجورے کہو نانک شیعی جن پورے آٹھ مراس جے جا نہیں سو ہے خالص دیو پراب میں موہ میں تاس میں رنچک ناہن پیو تے میرے دسم پادشاہ کہندے اوہ سرگنس روپ تیسرا روپ تیسر روپ شکھ ہے مہار اوہ خالصا میرا روپ ہے پنجان دے درشن کرو گے تے میرے درشن ہو جانگے ایک سنگ اٹھیا سچے پادشاہ جے پانچ سنگ نہ مل جے پانچ سنگ نہ مل پھر آپ جی درشن کیوں ہوں گے تے میرے دسم پادشاہ کہندے ایک سنگ دے درشن کر لوگے نا تے میرے درشن ہوں گے پر اوہ سنگ کیڑا ہے جیڑا گروہ چپے دوئے اندروں باروں ایک کو گئے گروہ نہ جڑے آو گے اندروں پہ آ رہے ہو میرے شاہب کہندے ایک سنگ دے درشن کر لوگے میرے درشن ہوں گے تے ایک پھر دوسرا سنگ اٹھیا سچے پانچ سنگ ایسی جگہ ہوئے ایک سنگ بھی نا ملے پھر آ درشن کے میں ہوں گے تے میرے شاہب دا بڑا پیارا بچن ہوں گے شاہب کہندے شنگ امرت ویڑے اٹھی اشنان کریں نام جپی تانگر نانس ہے مہاراج جی نے بخشش کی تی پائی مردانہ جی تے پہلی بار گر نانس ہے ملے نے نا پائی مردانہ جی تے جیلے اٹھے بچن ہوئے نے پائی مردانہ کیس رکھ اگر کئی کہنگے سانو گر نانس ہے دے سکھ سمجھو گر نانس ہے دا سپاشا گرو گرنس صاحب کے علاقے نہیں ایک کو جوت اوہی جوت اوہی جگت ہے پائی مردانہ کیس رکھ پہلا بچن تے اگلا جیڑا بچن ہے نا میرے شاہب دا پائی مردانہ امرت ویڑا نہیں کھن جاؤنا آہ دیکھو دیکھو جنگلہ پہاڑا مجھے کتھے کتھے میرے شہب رہے پائی تہن پائی مردانہ جیسا اسی تے ساتھ سنگزی تھوڑ تھوڑی گلتے ڈول جاننے ایر تواڑا سہب کدھی سماسی تھے تبیشن تھے ایک بیریان پر لے پاس تھے ایک تمبو سی شہدہ جائے اوہ تمبو دوی تھوڑی راستہ رکھی جاندی اوہی سب کچھ سی برساتہ پہنگیاں گرمی بھی بہت پہنگی سی سنگزی ہونپور دے تے بیٹا ہوندے تے ایک دن ساری رات مین پہنگا رہا تے شنگ دنے سی باچے لگے رہن دے سی تھوڑا جا سما ملدہ سوڑی آسا دی بہار جیڑی سی برسات پہنگی رہی ساری رات تے جیویں ہونو ماں نو بچے دا فکر ہوندے اوہ ماں پر سے دنے ایک وجہ آیا کارتے سی ایک دو دو تا پھر شام نو جی پہلا ہونا تے در چونڈا بیٹھ کے پجن کری جانا تے ایک دو دو لنگر سنگ سنگ پریمی سارے سیوہ در لنگر شاہ دے سی اوہ دو ملکے پھر جا کے ادھر بیٹھ جانا چونڈا اور کئی بار سب کم دے پھر دے اندے سی ماں پر شاہ نا دے جی بیٹھ کے پجن کرنا پہ تنسی کرو سیوہ پھر شام پانچ وجہ آئے اوہ دن سورج چڑے تے آگے تے پائی کہ دیو سنگ جی بنوڑ والے کہلنے کے بابا جی آج تے ساری رات ہی بیٹھے رہے ہیں می پہن دا رہے ہیں اور ماں پر شاہ نا بھی پتا ہے کہ پائی جگہ تے کوئی ہے ہی نہیں نا کوئی آج جدوں آٹھ کمرے پہلا شروع ہوئے نا نا اللہ میں بات کی تے شوڑے شوڑے کمرے سی سالوں آئے ایسی بھی آٹھ کمرے بن جانے ہیں بلے 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 کتھے تنبو ایک پاس ایک پاس اٹھ کمرے ہیں پر جیوں بن لگے کٹھ دے گے کٹھ دے گے کٹھ دے گے کار سے اڑے مہا پرشان ہوں نانک بتا ہے سہیب مہیاں پوچھتی ہیں بابا جی ایک کار سے وہاں کتھوں کو مکنی ہے کہ اندھے پائی دنیا مکنی یہ تے چال دی رہنی ہے یہ مکنی ہے ایک گناہ سہیب کار دی کار سے وہاں تے چال دی ہوئی رہنی ہے پائی کے دیو سنگے اندھے بابا جی تے ساری رات ہی بیٹھے ہیں تے ہاس کے کہ اندھے بہت چنگا ہویا پجن کر دے رہے کسی پجن کر دے رہے تے اگلا جڑا پجن کیا نا کہ اندھے گرنان صاحب دے کول تے کوئی تنبو نہیں شیئے جس گرو دے آپاں سیو کان وہ جنگلہ پہاڑا جان دے کہ تے نال تنبو تے نہیں لے پھر دے آپاں تے ایک رات ہے وہ پتہ نہیں کنی ہیں کہ راتاں بے کہ بس ساتھیں کٹھ دے ہوں گے تے مہا پرشنہ بجن کہن دے بہت چنگ ہے تُس ہی ساری رات بیٹھے رہے ہو بہت چنگ ہے پر اندر کھیچی بھی سی پر چڑ دی کلا سنگ جرین کہ تے یہ نہ سوچن تے مہا پرشنہ بجن کہ تے نال ہاش کے کہن دے کہن دے گرنان صاحب کو تے تنبو بھی کوئی نہیں سی کہ تے تنبو لئی پھر دے سن نال گرمی شردی برساتاں ساریاں اپنے تے چال دے سن بھائی تُس ہی دیکھ کر آتی بیٹھے اب بچن ہے کیونکہ چڑ دی کلا بچھ رکھ ہون کارشنان سمر پر اپنا منتن پہ روگا گرنان شہب نے کیا سی پائی مردانہ کیس رکھتے دوسرا بچن امرتی ویڑا سمالی کھن جائی اب پانچ امرتی ویڑا سمالی تیسرا بچن سی آئے بھی آگتی شیوہ کرنی آج دسوں پادشاہ کہن دینے شنگا امرتی ویڑے اٹھیں داس بینتی کر دے روحانیت بچی بھی ساتھ سنگ جی وڈیاں بکشاں امرتی ویڑا جی سمال لیں تی پھر سارے سواس دینے راتی امرتی ویڑا بڑن گن دے دیاوی کمان دے بھی تی بھی داس نے دیکھا ہے تنسی بھی دیکھ دے ہو جیڑے ٹیم نال کم کر دے ہیں وہ ہر پختوں اگے جان دے ہیں برکتان پین دی ہیں تو جیڑے آلشی ان دے ہیں پیارے ہو وہ بہت پچھے رہ جان دے ہیں دسوں پادشاہ کہن دے امرتی ویڑے اٹھیں شنان کریں نام جپیں بانی پڑیں تی اگلا بچن مارے کہن دے چکر بکر سے جا کے جیڑے شیشے دے سامنے کھڑا ہوئیں گا تی نو تیرے نہیں میرے درشن ہو جانا کے تانسی بھی گروہ آج جیسی او دے آرام منا رہے ہیں دو نومبر دا اس سطحان تے جیڑے میرے دسوں پادشاہ نے گروہ گرنس شہ مہرنگ گریائی دیتی ہے تی اس خال سے شبد گروہ دے لارا پہلا میں شبد گروہ تیان دے نا اینی بھی او سے لئے لائے میرے گرنان سہید بچن آقال جدہ گرنان سہید جید ہے پانچ سو پنجاز اپنا پانچ سو پنجاز سالہ پامنہ ہونا ہے آج جہاں جدہوں سی متھا ٹیک رہے ہیں نا تی سابت پہلا گروہ گرنس شہید درشن ہوں دے تی اگے جیڑا بچن ہے شبد گروہ سورتتون چیلہ تی اے بچن میرے گرنان سہید گرنان سہید تی سمیت ہوں ہی شریر نو گروہ نہیں منایا شریر دی پوجہ نہیں کرائی شبد نال جوڑیا ہے او میرے دسوں گرنان سہید نے دس جامیتان کی تی نے او سوریڑے بھی شبد گروہ سی تی او ہی شبد گروہ نال میرے دسوں پاس شاہ جنہیں جوڑے اے ساتھ سنگ جی سان اے ساتھ تے کرپا کیتی ہے جدو سی پشلہ تیاز دیکھنے ہیں سمرت گروہ دے ہندیاں کی کش ہویا میرے نویں ستگل سچے پاس شاہ دے سمی بائی منجیاں ڈائے گیاں سی اے تے دسوں پاس شاہ نو بارم بار نمشکار کرئیے اج بھی پیارے ہو کوئی کارنی بڑا کش ہو رہے آجے ساڑا بچا دے بچا کیول گروہ گرنس سہید کر کے ہے گروہ گرنس گروہ گرنس ہے جدو بغیر ساڑا جیون ہی ختم ہے ساڑے گروہ گرنس ہے گروہ دسم پاس شاہ نے سنسار تے پلا کیتا ہے ساڑے تے رحم کیتا ہے پیارے ہو سانو اے ددر پٹکن دی لوڑ نہیں اسی او بچن بانی گروہ گروہ ہے بانی وچ بانی عمرت سارے گروہ بانی کہہ شیو کی جن ماننے پر تک گروہ نستارے آگیا پئی اکال کی تبہ چلائیو پانت سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانے گرنس ایک کرپہ مالک نے کیتی ہے جیلی ساڑی حالت ہے جے کہتے دیکھئے سی کتھے کتھے واہ گروہ جانے کتھوں کتھوں سی کومدے آئے ہیں کئی جنو پہ کیر پتنگ کا کئی جنو کا جمین کو رنگا ساڑا من من دیکھتا آئے نا کہتے رکھ برکھ ہم چینے کہتے پشوپ آئے کہتے ناکولے میں آئے کہتے پنکھوڑ آئے تے ساڑی حالت تنگو رام دا سمہ رہنے ساڑی حالت دسیہو تے سمرت سانا پیارے ہو آج میں جاجدے کو جد وکیر بول دیا نا تے وکیر کی کہن دیا وکیر جس منوں کھڑا ہوں دیا نا اوہ دانا لے اوہ وکیر کین دا ہے میں میں آ نہیں کیتا میں آ کیتا ہے آ کیتا ہے اوہ کدے منوں بول دیا اپنی پارٹی منوں اوہ تے وکیر جڑا ہے اوہ کہن دا نہیں جی میں نہیں آ کیتا آ نہیں کیتا جڑی کو تے میرے ساتھ گرو تنگو رام دا سمہ راجتہ سمرتھ نے تے اوہ ساڑے تے کرپا کر کے کہن دیا ہے کہ بھائی اپنے آپنوں گرو چرنا بچ اس طرح جوڑو جو میں دا سنے شروع بینتی کیتی سی جو ہمری بیدھ ہوتی میرے ساتھ گرو ثابت تمہار جانوں آپ پہ ہم رلتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ساتھ گر سنگ کیرے ہم تھا پہ تہن تہن گرو نانک جان کیرہ جتے ملے ہیں چکے سب سو سنتا پہ آوہ ہون سما ہو گیا سارے مائی پائی انان سہوچ ارداس ہوئے گی سچے پاشا دے حکونہ میں سرون کر کے کرا پرشادیاں دیکھا اور نال دے نال کی ترام ہو جانے ہیں آپ جنہیں چاپ اور نلنگر شکے پھے جلدی تے جلدی گرو درواری چھ اونے ہیں آج تے کل دا سما ہے ساتھ سنگ جی اس کر کے بینتی کریں ایک دو ایک چلن دیا قریب انہ سماؤں میں بہت سارے مہا پرش بلارے جنہوں ایک وار ہی قریب سماؤں جڑا ہے حالانکہ جیدہ بھی چاہیدہ ایک وار ہی ملدہ ہے تے او ساڑے واہ تے مولک بچن سانوں ساڑیاں چھوڑیاں چھو پوندے نے پائی تے اس کر کے بینتی ہے کہ آپ جی ساری سنگت وط ودہ پنلا پرافت کریے سیوا دار انہیں ڈیوٹین ہیں جتھے ڈیوٹین لگنے باقی ساری سنگ جی لی ہے تے رام تو انہوں رات مل جند ہے کچھ وہ نمبر تویڑا ہے تے آپ جنہوں بینتی ہے ایک تارنا پڑیا کر دے مہا پرش اتے انہوں کسے نہیں جگہ ہونا راج کے سون لیں راج کے سون لیں پھر تے تیرے کو اٹھے آنے باز جاں سون لیں سون ہی جانا ہے ایک دن پہ آ رہے ہو اس کر کے جاگ لیے یہ سریر کر کے جاگ آنگے نا گروہ چرنا مچ پہلا سریر کر کے پہلا نیتنا درشن کرنے کرنا گروہ دی بانی سننی جب بانا صرف صلاح کرنی سیوا کرنی پھر من کر کے بھی جاگ آئے گروہ دی کرپا ہو جائے گی پھر سرط بھی جاگ پہ گی پیارے ہو ساری اس کر کے بینتی ہے سارے نا وط و سما اتھے دیو سارے آئے مہا پرشاندہ ساری سنگدہ دیش دیشن تو آئیں گے سنگدہ داس سب نو سیست کون دے صدکار کر دے کوٹن کوٹو آر گروہ گرنس ہے مہاراجی نو نمشکار تے اونا پیارے ہیں مہا پرشاندہ ہیں داس سیست کون دے ہیں جنہ نے پیارے ہو آپ پانے جیون دان دیتا ہے جنہ نے پریدنا کر کے سانو شد گروہ نال جوڑے ہیں جنہ دے صدقہ ہی آپ پانے سیوا دا دے روپی جی سارے سیوا کر رہے ہیں ایک پروار گروہ چرنہ بچے بیٹھے ہیں پیارے ہو نہیں تے پتہ نہیں سڑا کی کی حال ہم دا اے تے اونا نے بڑی جلدی سڑی باہم پھار لی تے سانو پیارے ہو جوڑ دیتا تے اونا دے بچن ہمیشہ ہی رہے ہیں کہ پائی شبد گروہ نال بانی نال تسی جوڑے رہے ہو جے تے اونا مہا پرشاندہ ستھان دے سیوا رم اونا دے یا جادہ سدائے ہی دیتی رہن گیاں کونہ دے بچن ہم کہ پیارے ہو گروہ گرن شب نال شبد گروہ نال تسی جوڑے رہن ہے یہ ہو لوگ سکھیے پر لوگ سہلے نال ہا پر آپ پہ ملے ہوئیاں پولانی کھما پیار نال فتح بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح کال داس سیرے ہاجرے نیشی پر سکیا کیونکہ کچھ شریر اس طرح ہی چند رہے ہیں تے او یہ دے حکمچ ہے مالک دے حکمچ تے او بہت باروں ہی فون آن لکھ پے بھی پتہ نہیں کی کہیں گے نے دیکھا پیشانو فوٹو کالو پہ ٹھیک تھاک بیٹھے ہیں اور درجہ پہ جندہ بھی پتہ نہیں کی گئے لنے نہیں سیبدی کرپہ ہے تے او دو دن بخار شیطے میں تیانویں نہیں ریا تے فون ٹھیک تھاک ہے کوئی گل نہیں یہ ہوئی جندہ سارا ہے تے توہ دنگر داستان گروہ گرہنسلی کرپہ ہے آو ہون سارے مائی پائی نانسہیب چھو بولو سارے جنویں اسطحان دے گروہ پیارے لگے نے کیونکہ ایک نہیں آہ ہون کہی تاں جب شریمان بابا کنیل سنگھ جی آج جنہوں دے تھے آئے نا کہتے ہیں انہاں جوڑا بھی نہیں پیاری پایا پیارانیاں بینیاں ایڈنیاں موٹنیاں فٹنیاں کرے لگے رہے نے پائی سکرندر سنگھ جی آہ جنہوں دے میٹگیں شروع ہوئی ہیں دن رات لگے ہوئے نے کننے نے ہور گروہ پیارے ہیں سارے سیوچ لگے ہوئے نے پیارے ہیں تے داس تے داس ہی کردے کہ سچے پاشا سب تے مہر سب تے کرپہ کرو تے ایسا دا جی منجڑا ہے شفلہ ہوئے سارے نانسچ بول دن دکھے چل کرو جی رام کلی محلاتی جا ایک اوہ امکار ستگرو پرسار اناند پیہ میری مائے ستگرو میں پایا ستگرو تا پایا سید سیتی من وجیاں وعدائیاں راغرتن پروار پرییاں شبد گامن آیاں چوٹ گامن آیاں کہنان کنند ہوا ستگرو میں پایاں سید سیتی من مینے راہ تُون سدہ رہو حر نال رہو تُون مان میرے دوشا وشار ناں سنگی کار ہو کرے تیرا کارج سب سوار ناں سبنا گلاس مرات سوامی سوک منو وسارے یہ نانک من میرے صدا رہو ہر نہ لے ساچے شاہ با کیا نہیں کرتے رہے کرتا تیرے سب کچھ ہے جس دین سو پاوے صدا شفت صلاح تیری نام مانو وساوے نام جن کے مانو وساوہ جے شبد کنے رے کہہ نانک سچے شاہی کیا نہیں کرتے رہے ساچا نامی آدھار میرا جن پھوکھاں سب گوائیاں مرشان سلما نے آئے وسا جن عشان سب پجائیاں صدا قربان کی تاگر وٹوں جس دین سو پاوے کہہ نانک سنو سنتو شبد ترو پیار ساچا نام میرا آدھار واجے پانچ شبد تت کارس پاگیاں کارس پاگیاں شبد واجے کلا جت کرتا ریاں بانچ دھوک تد واشے کی تے کال کنٹک ماری آتر گرم پایاں تد جن کاؤں سے نام ہر کیلا آگے کہہ نانک تیسو ہو آتید کر انہ دواجے اند سنو مڈ پاگیاں شگل منورت پورے پار برم پراو پایاں اترے شگل وشورے دوخ روگ سنتا پیترے سنی سچی بانی سنت ساجن پہے سر سے پورے گرتے جانے دھوٹے پنیت کہتے پویتھات گر رہیاں پر پورے بین منتنا نان گر جرن لاغے واجے انہد پورے سلو باون گرو پانی پتا ماتا ترت مہات دیو سے رات دے دائی دایا کھلے شگل جگت جنگیایاں بریایاں واشے تر مہدور کرمیاں کویاں پنی کے نیڑے کے دور جنی نام تے آیا گئے مشکت کال نانک تے مخ جلے کے تیشتی نال بھولو وائی گر جی کا خال سا وائی گر جی کی پتے وائی گر جی کا خال سا وائی گر جی کی پتے